موسیقی اور آنکھوں سے ان کے آنسو بھی جاری ہو جاتے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو چونکہ ایک ڈراما تھا حقیقت میں جو لوگ غمزدہ ہیں جو لوگ حقیقت میں رو رہے ہیں پریشان ہیں ان کو دیکھ کے انسان نہیں روتا ان کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتا اور ڈراموں میں دیکھ کے جو ہے وہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو وقت ہم ڈراما دیکھنے میں ضائع کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ڈرامے دیکھنے چاہیے ڈرامے دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا پتہ چلتا ہے اچھا میں نے کہا دنیا کا پتہ چلتا ہے تو اس سے کیا ہوا تو انہوں نے کہا دنیا کا پتہ چلتا ہے پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے میں نے کہا اچھا تمہیں جب یہ پتہ چلے گا دنیا میں رہنا کیسے ہے تو پھر تم کیا کرو گے اس نے کہا میں اچھی لائف گزاروں گا میری لائف اچھی ہوگی میں دیکھ دیکھ کے چلوں گا تو میں نے کہا یار اگر تمہیں اچھی لائف چاہیے تو تم میرے ایک مشورہ پر عمل کر لو وہ جو ڈراما دیکھنے میں تم نے ہدا گھنڈا نکالنا ہے اس کی جنگہ کچھ دروشری پڑھ لو ایک سو مردبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو قرآن پاک ایک سپارہ پڑھ لو سپارہ نہیں پڑھ سکتے ایک رگو پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ اس کی ورکت سے دنیا میں بھی اچھائی دے گا آخرت میں بھی اچھائی دے گا دونوں جگہ سواب دے گا آخر ہماری سوچ اس طرف کیوں نہیں آ رہی ہم دوسری دنیا کی طرف کیوں جا رہے ہیں ہمارا ماحول ہمیں کیا سکھا رہا ہے ہم صرف دنیا کی ہو کے رہے گے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کمالیں گے دنیا ہمیں مل جائے گی ہمیں ہماری آخرت اس کا کوئی آخرت کا تو کونسپٹ ہی نہیں رہا اس میں تو ہمیں اپنے وقت کو قیمتی سمجھنا چاہیے جو وقت ہمیں ملا ہے یہ بہت قیمتی ہے اس کی جگہ ہم کچھ دروشری پڑھیں کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں تو ہمیں دنیا میں بھی بلائے ملے گی اور ہمیں آخرت میں بھی اس کا سواب ملے گا تو مجھے امید ہے یہ میسیج آپ تک پہنچے گا اور آپ کو یہ میسیج میرا پسند آئے گا اس میسیج کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آخرت میں بھی اچھائی حاصل کریں اور دنیا اور آخرت کی اچھائی نیکی کر کے حاصل ہو سکتی ہے درامے دیکھ کے حاصل نہیں ہو سکتی بہت شکریہ